بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین اکبر بادشاہ ابتدا میں دیندار اور پابند سوم و صلاح تھا وہ علماء کی بہت تعظیم و توقیر کرتا تھا اس نے علماء کو بڑے بڑے منصب دے کر با اختیار بنا دیا تو علماء فقر و کنات سے نکل کر عمراء کے زمرے میں آ گئے تو انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا مذہب کے بے مقصد بیسوں اور علماء کی باہمی لڑائیوں نے اکبر کو دین اسلام سے منحرف کر دیا ورنہ ابتدا میں اکبر علماء کا بہت احترام کرتا تھا ایک واقعہ ملائزہ کیجئے اکبر تخت حکومت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف تیرہ سال تھی ابھی اس کو دنیا کی ہوا اچھی طرح نہ لگی تھی کہ ہندوستان جوہسی عظیم سلطرمت کا بادشاہ بن گیا خوش قسمتی سے اس وقت اکبر کی تربیت کا کام صدر و صدور شیخ عبد النبی کے ہاتھ میں رہا وہ بہت بڑے علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اکبر کو دین کی اصل راہ سے وابستہ رکھا اکبر کے دل میں ان کا اتنا احترام پیدا ہو گیا تھا کہ حدیث سننے ان کے گھر جاتا ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا شیخ صاحب تقویٰ و پریزگاری میں یکتا تھے ان کے فیض محبت نے اکبر کے دل و دماغ میں اسلام اور تربیت محمدی کا احترام پیدا کر دیا جماعت کی پابندی کرتا بلکہ اکثر اذان بھی خود دیتا اور امامت بھی کرتا مسجد میں جھاڑو خود لگاتا شیخ عبد النبی اکبر کی چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے تھے اگر کوئی فیل دین کے خلاف کرتا تو اس کی سخت تبیہ کرتے تھے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اپنی سالکرہ کے جیشن پر اکبر زافرانی لباس پہنے مال سرائے سے باہر نکلا تو شیخ عبد النبی نے صرف اتنی گلتی پر نراز ہو کر اس نے غیر شری لباس پہنا ہوا ہے تو شیخ نے اکبر کو سر دربار ملامت کی اور اتنا غصہ ہوئے کہ اس کو چھڑی سے پیٹ دیا اکبر موقع پر تو خون کا گھونٹ پی کر خاموش رہا لیکن اندر جا کر ماں سے شکایت کی کہ اگر اس طرح سر دربار توہین کرنے والے کا سر کلم نہ کیا گیا تو حکومت کا نظام نہیں چل سکتا ماں نے کہا بیٹا یہ غصے کا مقام نہیں بلکہ باعث نجات ہے کتابوں میں لکھا جائے گا کہ اتنے عظیم بادشاہ کو ایک بڑے عالم نے چھڑی سے مارا تھا اور اس نے شریعت کے احترام میں اس بات کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تھا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ